تو آج دنیا میں بڑا سکون ہے اس اعتبار سے یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد پھر دنیا کو خیال آیا کہ بھئی یہ لڑنا بھرنا بند کرو اور پھر یو اینو بنی اور اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں لیکن اس لیول پہ نہیں بھر دوسری جنگ عظیم کا ہمیں انڈریکٹ لی ایک فائدہ یہ ہوا ہے اگر دوسری جنگ عظیم نہ ہوتی تو گریٹ بریٹن کبھی بھی اتنی کمزور نہ ہوتی کہ ان کو مجبوراً ہمیں ازادی دینی پڑتی اے پول جاؤ تسی یہ آپ کو تو بتایا گیا ہمارے بزرگوں کی سٹرگل تھی سٹرگل تھی بس کو ربوں ساڑھی سونی گئی ہے اگر اس وقت گریٹ بریٹن اتنی بڑی جنگ نہ لڑتا اگرچہ جنگ جیت گیا لیکن خود اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ آگے مولاد کو لے کے چل نہیں سکا تو انہوں نے پھر آفیت اس میں ہی سمجھی کہ ٹھیک ہے یہ رہا ان کو بھی ازادی دو اور ہم بھی سکون سے رہے ادربائیز انہوں نے کبھی بھی ازادی نہیں دینی تھی تو وہ جو اللہ تعالی نے سورة الحاج میں فرمایا ہے کہ ہم بعض کو بعض سے ٹکرواتے رہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گرجہ کوئی مابد کوئی مسجد سلامت نہ رہتی یہ جنگوں کی اور ان چیزوں کی برکات ہے کہ دنیا میں امن آتا ہے اس طرح کی جنگیں ایلٹی میٹلی ایک بڑے امن کے لیے آتی ہیں انما علوسر یسرہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی جوڑی ہوئی ہے اینڈ پہ ہم دعا کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالی دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان مزدوم ہیں انڈیا میں کشمیر میں فلسطین میں چائنہ میں عراق میں شام میں یمن میں افغانستان میں اب تو پاکستان میں بھی تو اللہ تعالی غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین اللہم انی اسألک بینک انت اللہ لا الہ الا انت لحد السمد اللذی لم یدد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلاہكم ملاہم واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللہ خیرت حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا باللدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییته مننا فأحییه علی الاسلام ومن توفیته مننا